بھائی ایسا ہے کہ جو سوال ہونا یہاں تو کوئی ایسا سسٹم کر لیں کہ سوال لازمی ہونے چاہیے کیا کرتا رہتا ہے عجب عجب حرکتیں کرتا ہے پہلے ٹھیک تھا وہ پڑھائی میں کیسا تھا سوتا ہے نید آتی اس کو اللہ اسے شفاہ دے تو علاج نہیں کروایا آپ نے دکٹر تو گولییں دیتے ہوں گے نا نشے وغیرہ کی والا حیات ہیں اب میرے بھائی یہ طریقہ سن لیں آپ علمہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں بعد میں تحقیق کر لینا کہ کوئی بھی اس قسم کی اچانک معاملہ شروع ہو جائے گھر میں کہ بھائی خود بیٹی بیوی کسی جگہ سے آئے ہیں یا سکول میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے بہت زیادہ لائک ہوتے ہیں تو آتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ بلکل ہی پڑھائی سے بھاگتے ہیں ایسا ہوتا ہے نا جو کتاب پڑھنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ایک دم سر پکڑا جاتا ہے اب اس کو زیادہ تر لوگ لے لیتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا ایسے کیسز میں سو میں سے پانچ ہوتے ہیں جن پر جادو ہوتا ہے کتنے پرسنٹ؟ باقی تقریباً پچانوے پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو نظر لگتی ہے ٹھیک ہے؟ اب نظر اپنے کی بھی لگ سکتی ہے غیر کی بھی لگ سکتی ہے حاصل کی تو لگتی لگتی ہے اس کا علاج کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی تھے سہل رضی اللہ تعالیٰ وہ نہا رہے تھے اچانت وہ تڑپنا شروع ہو گئے اور پانی میں گر گئے ان کے بیٹے بھاگے گئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ماجرہ سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری دانستہ میں کون کوئی آیا تھا تمہارے باپ کے پاس اس وقت اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر بن ربی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس بلوایا پھر آپ نے اس کو ڈانٹا غصے ہوئے آپ نے فرمایا کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرتے ہو بات گھوڑ سے سننا کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرتے ہو کیوں اس کے اس پہ جو اچھی چیز لگتی ہے اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے ہو برکت کی دعا کیوں نہیں دیتے ہو اس نے جو لفظ بولے یہ تھے کہ کیا اس کا جسم ہے جیسے پردے میں چھپی دوشیزہ کا ہوتا ہے یہ لفظ کہنے تھے تو وہ ترڑپنا شروع ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا وہ طریقہ میں بتا دیتا ہوں تحقیق کر لیجئے گا بہت کم لوگ کرتے ہیں اب یہ تو ایک دو بندوں کا معاملہ تھا علاج بتا دیتا ہوں کسی بھی علاج میں کسی بھی بیماری میں اگر اس طرح کی اچانک ہو تو جو بھی اگر اس کو کرے گا اللہ اس کو شفاہ دے گا ازما کر اللہ نہ اللہ کسی کوئی ایسی ادمیش میں ڈالی نہ اگر وہ تو ازما کر پہلے کیا کرنا ہے وضو کرنا ہے وضو ٹھیک ہے اب ویسے تو حکم تو یہی ہے نا کہ اگر جس مندر پتا چلا کہ میری نظر اس کو لگی ہے وہ خود بخود اس کو پانی دے دے آج کے دور میں اگر میں جا کر کہوں بھائی جی مجھے آپ کی نظر لگی آپ مجھے پانی دیں تو آپ میرا متھا توڑ دیں گے ہے نا یہ بھی صورتحال ہے نا اب وضو کرے وہ یعنی کہ بیمار نہیں وضو کرے گا اس کے گھر کا کوئی بندہ بشرت ہے کہ وہ نمازی ہو پاک ہو سنجاگ ویرہ کرتا ہو وہ پورا وضو کرے گا وضو کرے گا لیکن بغلیں بھی دھوئے گا بغلوں کا پانی بھی ایک برتن میں اکٹھا کرے گا پھر حدیث میں آتا ہے کہ اپنے تحمد کے نیچے والا حصہ اس کو بھی دھوئے گا وہ بھی پانی جمع کر کے اس مریض کے اوپر ڈالو گے اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا اب سوال تو یہ پیدا ہو گیا وہ تو سمجھ آگئے کہ عامر رضی اللہ عنہ کی نظر لگی تھی حضر شاہل کو رضی اللہ عنہ کو اب ہم ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں کسی کی نظر لگی ہے کوئی بھی نیک بندہ گھر کا اس صورتحال میں اپنے بندے پر اس طرح کا پانی ڈالے گا تو اللہ کے فضل سے اللہ اس کو شفا دے گا گرنٹی ہے گرنٹی انشاءاللہ تحقیق کر لیں پہلے حدیث میں یہ بات ہے تو پھر یہ عمل کریں ایک دن کر لیں دو دن کر لیں تین دن کر لیں میں نے تو اپنی جنگی میں دیکھا ہے ایک بار کرنے سے ہو جاتا ہے کچھ نہیں پڑنا وضو کرنا ہے جھوٹا پانی دے دیں اس کو بس وضو کا سارا پانی صحیح وضو کرنا ہے صحیح وضو کرنا ہے انشاءاللہ اللہ اسے شفا دے اس کو میں نے اسے پر بھی ازمایا اس کو میں نے جادو پر بھی ازمایا تو اللہ نے اسے شفا دی الحمدللہ یہ میرے پاس سوال ہے یہ ایسا کوئی آپ جس بھائی نے سوال پوچھا نا ان کی امی یا ان کے ابو یا آپ اگر آپ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے یہ تین دن کر لیں یہ پانی دے دیں ان کو ٹھیک ہے تو اللہ اسے شفا دے دے گا انشاءاللہ